چمنِ تیبا میں سنبل جو سارے گیسو چمنِ تیبا میں سنبل جو سارے گیسو تو پورے بڑھ کر شیکنِ ناز پہ وارے گیسو پورے بڑھ کر شیکنِ ناز پہ وارے گیسو چمنِ تیبا میں سنبل جو سارے گیسو اور کی جو پالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشیب دھارنا جیسے حکیم صاحب کہتے ہیں کہ پاؤں میں درد ہو گیا یہاں پانی دھارو تو یاد اتنا جس شے پر دھارا جائے فیض اسے ملتا ہے نہ کہ اسے جو دھارا جا رہا ہے لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے رات نے اپنی ذلفوں سے ساری رات حضور کے روزے پہ جھاڑو دی جب شب نم نے یہ دیکھا تو آگئی برکت لینے کے لئے ہے کی جو پالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشیب تو شب کے شب نم نے تبرک کو دھارے گے سو چمنِ تیبا میں سو جو سوارے گے سو اور ہم سی یا کاروں پے یا رب تپشے میں شر میں ہم سی یا کاروں پے یا رب تپشے میں شر میں سایا افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گے سو سایا افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گے سو چمنِ تیبا میں سو جو سوارے گے سو اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج فرمایا اور وہ بھی حج قرآن آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں بائی ایر سفر ہوتے ہیں بندہ چار پانچ چھ گھنٹے میں ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے اس وقت کا جو سفر تھا گھوڑوں پر اونٹوں پر پیدل پھر راستے کی تھکاوٹیں تو بندہ جب احرام میں ہوتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں ہے نا میل چھوڑائے کی نیت سے غسل نہیں کر سکتا کنگی کرنے سے بال ٹوٹنے کا خشاہ تو کئی مطلب پابندیاں ہوتی ہیں تو احرام میں اگر آپ کسی کو دیکھیں کوئی آٹھ دس دن یا پندرہ دن یا پچیس دن احرام میں ہی ہو اور یاد اکتنا میلا کچھلا حاجی اللہ کو پسند ہے یاد اکتنا آپ میلا کچھلا حاجی اللہ کو پسند ہے بال جو ہیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں بکھرے بکھرے ہوتے ہیں نا اب میرے آقا عالی حضرت نے کیا نقشہ پیش کیا کہ جب بندہ حج کرتا ہے اور احرکان ادا کرنے کے بعد جب حلق کرواتا ہے تو بال لقصت ہوتے ہیں بال صدھار جاتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے بھی حلق فرمایا اور گیسو مبارک لقصت ہوئے تو کیا حکمت تھی سنیے آخرِ حج غامِ امت میں پریشاں ہو کر آخرِ حج غامِ امت میں پریشاں ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے سو چمنِ تیوہ میں سو بل بل جو سوارے گے سو آئیے ملکے دعا کریں بہت قریل دعا ہے اللہ کرے ہمارے حق میں قبول ہو جائے سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دانوں پہ ہمارے پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بل کے تمہارے گے سو چھائے رحمت کی گھٹا بل کے تمہارے گے سو سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بل کے تمہارے گے سو گے سو کی بات آئی تو گے سو رکھنا سنت ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک کا کیا تھی گے سو مبارک کا کبھی کبھی کان کی آدھی کان تک پھر اس سے تھوڑا نیچے کبھی کان کی لو تک اور کبھی کبھار شان اقدس کو چھو جاتی اس میں کیا حکمتیں تھیں یہ تو عاشق ہی جانے نا اور آلہ حضرت سچے عاشق ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گے سو چمنے تا دوش جو سہارے اور میں نے الحمدلللہ مجھے اتفاق ہوا ہے عید کا چاند مدینے میں دیکھنے کا اللہ آپ کو نصیب فرمائے چاند کہاں سے نظر آتا ہے بتا ہے اگر آپ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی سید میں کھڑے ہو جائیں گمبت خضرہ کی سامنے حضور کی قدموں کی سید میں کھڑے ہو جائیں تو سامنے آپ کو اہد پہاڑ نظر آئے گا اور اہد پہاڑ کی سمت سے چاند نظر آتا ہے چاند وہیں سے نظر آتا ہے اور وہ چوٹیوں میں علجتا ہے آلہ حضرت نے کہا کہ اہد پاک کی چوٹی سے علجلے شب بھر بھر اہد پاک کی چوٹی سے علجلے شب بھر صبح ہونے دو صبح ہونے دو صبح ہونے دو شب عید نے ہارے کے سو صبح ہونے دو شب عید نے ہارے کے سو صبح ہونے دو جو صبح ہونے دو جو صبح ہونے دو صبح ہونے دو جو صبح ہونے دو جو صبح ہونے دو جو صبح ہونے دو یہ اکثر اکثر ساتھ ان کے شانہ و مصواق کا رہنا بتاتا ہے کہ دل رشو پہ زائد مہروانی ہے کبھی کنگی کیے ہاتھوں سے کیے کبھی ہاتھوں سے کنگی کیے کیے نا یہ کئی باتیں ایسی ہوتی جو سمجھا نہیں سکتا بندہ صرف سمجھنا چاہیے کہ کیا کہنا جا رہے ہیں آلہ حدد شانہ کہتے ہیں کنگی کو شانہ کسے کہتے ہیں کنگی کو کم فرماتے ہیں آلہ حدد کہ شانہ ہے پل جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شانہ ہے پل جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے شہاں تیرے سوارے گیسو کیسے ہاتھوں نے شہاں تیرے سوارے گیسو مرکاتی آلہ حدد مرکاتی آلہ حدد مرکاتی آلہ حدد اس کے لیے اور تیر مبارکہ سرِ اقدس میں حضور استعمال فرماتے ہیں اور اتنا کبھی کبھی ہوتا کہ تیر مبارک جو ہے وہ آریزِ مبارک کو چھونے کی سعادت حاصل کرتا اور چوم لیتا اس کے حوالے سے آلہ حدد نے کہا کہ نا 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 یہ تیل کی بوندے تھوڑی ہیں یہ تیل کی بوندے تھوڑی ہیں تو کیا ہے تیل کی بوندے تپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندے تپکتی نہیں بالوں سے رضا سب ہے آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسوں سب ہے آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسوں جو چمنے تیبہ میں سنبل جو سوارے گیسوں آئیے